گوبی کوشت کیا جاتا ہے کہ عام سالن کے مقابلے میں لہسن ادرک کی مقدار دگنی استعمال کی جاتی ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے لہم کا گوشت 800 گرامز پھول گوبی 750 گرامز لہسن پیاس ادرک حریمش ٹماٹر اور گرم مسالے میں میں نے لیا ہے بڑی ہلائچی دارچینی کا ٹکڑا چند لونگیں اور کالی مرچ مسالہ جات میں جائیں گے نمک پیسی ویسورخ مرچ پیساوہ دھنیا اور حلدی تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی میں پریشر کوکر میں ڈال رہی ہوں گوشت اس میں میں ڈال رہی ہوں پیاس اور لہسن گوشت کے ساتھ ہی میں اس میں گرم اور سابت گرم سالہ شامل کر دوں گی یہ پہ تیزم ہے دو کپ پانی لیکن میں نے اس میں سے گرم کپ پانی ڈال رہا ہے اب اس پہ یہ مسالہ جاپ جائیں گے ایک چمچ نمک پیسی ویسورخ مرچ اور آتا چمچ سپ مرچ اور ون پوٹ ٹی سپون ہلدی کا پریشر کوکر میں پکانی کی وجہ سے گوشت بہت جلدی گل جائے گا سپ پرسکی ٹی پہ جائے گا جب پیسی ویسورخ مرچ پدھیکی ہوں سپ سوچ رکھے ہوا زوجان دیں گے ہم اس کا ٹائن کموٹ کرنا پھری کرتے ہیں نیس میں پسہ اور لساں لڈرٹ تکریبا 2 پیپر سپون شامل کر دیں گے ساتھی میں شامل کر دیں گے اولی حول 3 پتے ہوئے تماؤٹر اور ایک ہری لوٹ اس سب چیزیں اس کے ساتھ ہی گھن جائیں گے اب ہم آ جاتے ہیں گوگی کی طرف گوگی کے ساتھ ہم ایسا کیا معاملہ کریں کہ نہ تو اس کے پکنے کے دوران کوئی مہک آئے اور نہ پکنے کے بعد اور نہ ہی اس کے کھانے کے بعد پیٹ میں کوئی گیس ہو تو میں نے یہاں پر اگلتا کا پانی لیا ہے جس میں میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب سکر شامل کر دیئے اس کو میں نے ڈال دیا ہے وہ بھی کو اس کو میں بلانچ کروں گی تقریباً تین سے چار منٹ تک چار منٹ ہو گئے ہیں بلانچ کرنے کے اس کا کلر بہت خوبصورت ہو گیا ہے یہ بھی گلی نہیں ہے لیکن یہ کچھ حد تک یہ پک گئی ہے اور اس کے اندر جو بھی ایسی اشیاں ہوتی ہیں جو گیس کرتی ہیں یا وہ سکلی کے سب سے مادے ہوتے ہیں تو وہ سب اس میں نکل جاتے ہیں اور سرکہ جو ہے اس کا کلر بڑا ہی خوش نما کرتا ہے میں نے اس کو سرکے والے پانی میں سے نکال کے اس سادہ بانی تھندے پانی اس لے ڈال دیا ہے تاکہ جو سرکے کا اثر ہے وہ سارا ختم ہو جائے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ گوٹ بھن کر تیار ہے یا نہیں اس میں ابھیتہ کی اچھا مسالہ بن چکے ہیں یہ مسالہ مجھے اس گوٹ بھی کو مزید پکانے میں بھی ہلپ دے گا اور ہمیں اور کسی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے اندر ہم اپنی بلانچ کیوئی گوٹ بھی کو ڈال دیتے ہیں گوٹ بھی کو ہم اس اچھی طریقے سے مسالے میں کور کر لیتے ہیں اب یہاں پہ جتنا بھی گوٹ بھی کے پکنے کا عمل ہوگا وہ میڈیم ٹو لو ہیٹ پر ہوگا اس کو کور کر کے میں پان سے ساک منٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں چلے اس کو ایک دفعہ کھول کے دیکھ لیتے ہیں گوٹ بھی گل گئی ہے میں آپ کو ڈے شاپ کر کے اب دکھاتی ہوں یہ مزیدار سا گووی گوشت بن کر تیار ہے اس کو چاہیں تو ہم اسے بڑے بڑے فلورٹ کی شکل میں بھی لگ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اس کو گھلاوہ ہی پسند کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ موٹے موٹے گووی کے پھول نظر نہ آئے میں اس کے پر تھوڑا سا پیسا و گرہ مسالہ چھرک دیتی ہوں تاکہ اور زیادہ خوش پدار ہو جائے یہ ریسے بھی بہت ہی مزیدار ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ہمک نہیں ہے اور انشاءاللہ اس کو کھانے کے بعد پیٹ میں کسی قسم کی گیس کی شکایت بھی نہیں ہوگی امید ہے آپ کو یہ ریسے بھی بہت پسند آئے گی آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیل دیجئے گا میں انشاءاللہ پھر نئی ریسے بھی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی